اچھا جاؤ فر نہیں مانتے جاؤ فر نہیں مانتے کاری سخاوت کی جان تو جا سکتی ہے آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دیں گے بھائی کو سمجھائیے تم کہتے ہیں سیعہ صحابہ کو نہیں مانتے پھر ہم بھی تمہیں کچھ کہیں گے یہ ہماری شرافت ہے ہم چھوپے ہیں ہم بھی پھر تمہیں کہیں گے جیسے تم کہتے ہیں سیعہ صحابہ کو نہیں مانتے پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم آل کو نہیں مانتے تمہارا آل سے بغض ہے ہمارا تو صحابہ سے نہیں ہے لیکن تمہارا آل سے بغض ہے تمہیں بغض ثابت کرنے میں میری طرف دیکھنا ہے کہ علماء امت مسلمہ کے علماء کا یہ فیصلہ ہے امت مسلماء کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو پہلے خلیفے سے لڑے وہ باغی ہے وہ میرے ساتھ چلو گے تو سمجھا گی نا میں کیا کروں امت مسلماء کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو پہلے خلیفے سے جنگ کرے لڑے وہ باغی ہے جو دوسرے سے جنگ کرے وہ کافر ہے جو تیسے سے جنگ کرے وہ مرتد ہے اب بتاہاں جو چوتھے سے لڑے وہ کون ہے آپ میری جلیل ہی کھا گئے ہیں آپ میرا جملہ ہی کھا گئے ہیں ہمیں سمجھا رہی ہے نا جو پہلے خلیفت جنگ کرے تم کہتے وہ مرتاد ہے باغی ہے کافر ہے تو اسی ترتیز سے پھر آگے بھی چلو نا اگر تم آل کو مانتے ہو تو تمہیں آل کی قدر ہوتی تمہیں پتہ چالتا نا پھر جو چوتھے سے جنگ کرے وہ رضی اللہ کھا گئے میرا جملہ میں تمہیں کیسے کرے تمہارا پھر یہ عدل ہے نا ہمیں کہتے ہیں تم صحابہ کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں تم آل کو نہیں مانتے اور پھر تم نہیں آل کو مانتے میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولوی کو میں دلیل دے رہا ہوں تم آل کو نہیں مانتے جب تم آل کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہو ٹرانسلیشن غلط کرتے ہو تو تم آل کو نہیں مانتے مولوی کہتا ہے جو بھی کلمہ پڑے وہ نبی کی آل ہے جو بھی کلمہ پڑے وہ نبی کی ان بولو سئی نبی کی آل ہے یہ دندی مارتا ہے مولوی یہ ہے بغض آل رسول کا مولوی کے دین میں کہتا ہے جو بھی کلمہ پڑھیں وہ نبی کی آل ہے میں کہتا ہوں ہر کلمہ پڑھنا والے آل نہیں بنتا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی ہے ان کو بات سمجھیں نبی کا امتی ہے آل نہیں ہو سکتا یہ تمہاری اولاد رسول کے تمہارے دل میں بغض ہونے کی دلیل ہے کہ تم کہتا ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل ہے میں کہتا ہوں ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کی آل نہیں ہوتا دلیل بھی تمہاری مسجد سے دے رہا ہوں اگر مسجد سے دلیل ثابت نہ ہو تو میں نے دروازہ زہرہ پر سر کو جھکایا نہیں ہے میری طرف دیکھنا ہے آپ روزانہ پانچ مرتبہ اس آواز کو سنتے ہیں آج بھی سن لیں گے میرے چلے جان کے بعد بھی سن لیں گے صوبہ کو بھی سن لیں گے شام کو بھی سن لیں گے کل دوپہر کو بھی سن لیں گے سمجھا رہی مری بات کی مسجد سے کبھی یہ آواز رہاتی السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلے کا والا صحابے کا یا حبیب اللہ ارے تیرا والا آلے کا والا صحابے کا کہنا اس بات کی ویشن دلیل ہے آل آور ہے صحابہ آل آور ہے صحابہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں آل محمد کے دشمن کو نہ مانا ہے نہ مانتے ہیں نہ مانیں یہ موضوع ذہن میں ہے کہ مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے شیعہ سنیں دوستو میں ایک لڑائی ہے نہ جگڑا ہے مذہب سے چابو ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو کوئی سمجھائیے مذہب سچا وہ ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو اور امام بھی وہی سچا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو تو جس مذہب کا ذکر قرآن تو در کنار کسی جبنی میں بھی نہ ہو نہ وہ مذہب سچا ہے نہ وہ امام سچا ہے لوہاں پارا نمبر تیہی ہے سورہ وصفات ہے گھر جا کے قرآن کھل کے چیک کر لینا تاکہ تو سمجھائے میں نے مئیلس کیا سنی ہے میری طرف دیکھنا ہے پارا نمبر تیہی ہے سورہ وصفات ہے قرآن میں آئت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجیب القتل آسون اللہ فرما رہا ہے لَا اِبْرَهِم پھر سننیں لوگ تو میں اس آئت کا ترجمہ نہ مهم نہ کروں تو اسی آیت میں عربی کی اندر لفظِ شیح بھی موجود ہے اور لفظِ ابراحیم بھی موجود ہے خون کو سمجھا رہی ہے میں ترجمہ نہ بھی کروں تو عربی لبان میں لفظِ شیح بھی موجود ہے اور لفظ ابراہیم بھی موجود ہے لیکن میرے شیعوں کے بھائی کہتے ہیں شیعوں کے عالم شیعوں کے ذاکر شیعوں کے مولوی لفظ شیعہ کا ترجمہ غلط کرتے ہیں لفظ شیعہ کا معنی غلط کرتے ہیں لو میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولینوں کو ہم شیعہ لفظ شیعہ کا معنی کرتے ہی نہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو میں کوئی سمجھا رہی ہی جو تمہارا دل چاہتا ہے لفظ شیعہ کا معنی کر لو لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھ کے لفظ شیعہ کا معنی کرنا پتہ وہ کیا ہے تم جو بھی لفظ شیعہ کا معنی کرو گے پھر وہی معنی حضرت ابراہیم پہ لگانا پڑے گا وہ ایک بات کی سمجھا رہی ہے نا شیعہ سنیں دو سو لفظ شیعہ عربی کا لفظ ہے اس کی عربی لغت میں بہتر معنی ہے بولو ہاں کتنے معنی پھر بول کتنے بات ترمانے ہاں لے سن لو شیعہ کا معنی جماعت شیعہ کا معنی فرقہ شیعہ کا معنی ٹولہ شیعہ کا معنی پارٹی شیعہ کا معنی گرو شیعہ کا معنی تابعہ دار شیعہ کا معنی مددگار تو سمجھا رہی ہے میتنی لفظ شیعہ کا معنی ہوگی یہ آپ پھر میری تر دیکھنا ہے شیعہ کا معنی جماعت شیعہ کا معنی ٹولہ شیعہ کا معنی گرو شیعہ کا معنی پارٹی شیعہ کا معنی فرقہ شیعہ کا معنی تابعہ دار شیعہ کا معنی مددگار جہاں لفظ شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ کہتے کسے ہیں یہ ہے لغوی معنی جہاں اس کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہے شیعہ کہتے کسے ہیں وہاں المنجسلے کے لسان العرب تک تمام عربی لغت کی کتابوں کے میری ذمہ داری ہے انہوں نے لکھا ہے شیعہ کا مانی تو جماعت ہے شیعہ کا مانی سرکہ ہے شیعہ کا مانی گروہ ہے شیعہ کا مانی تابعہ دار ہے شیعہ کا مانی مددگار ہے جہاں لفظ شیعہ کی طریف لکھی ہے شیعہ ہوتا کون ہے شیعہ بنتا کیسے ہیں شیعہ کہتے کسی ہیں وہاں لکھتا ہے ہر گروہ شیعہ نہیں ہر جماعت شیعہ نہیں ہر فرقہ شیعہ نہیں ہر تابعہ دار شیعہ نہیں ہر مددگار شیعہ نہیں تو شیعہ کون ہے لیکن دنیا میں واحد وہ ایک افریقہ ہے جو بعد ادھر رسول علی اور اولاد علی سے محبت بھی رکھیں اور علی کی خلافت کو بلا فصل تسلیم کریں کو سمجھائی بھئی اچھا نہیں تو عسان کرتے ہوں ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے کھون کو سمجھائیے جو پہلا مانے وہ شیعہ ہے جو چوتھا مانے وہ شیعہ نہیں کیا کرے پہلے پہلے امام مانے تو پھر ہے شیعہ جو چوتھا مانے پھر شیعہ نہیں ہے اجھا میری سمجھیں تو ملنگوں کی زبانی ہی اسان کر کے سمجھا دوں کہ ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا جو چوک میں کھڑے ہو کے کہے دم آدم مست کل اندر علی کا آجو کے نا پہلا نمبر وہ ہے شیعہ تو جو کے چوتھا نمبر وہ ہے گہرے شیعہ تو مجھا دل چاہتا ہے مسئلہ میں تمہیں وہ سناوں کہ جس مسئلہ نے مجھے شیعہ کیا تھا کوئی سمجھا رہی کوئی سایا موڑ سننے کا اچھا شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے اس کو ذہن میں رکھو گے تو میں نے ترجمہ اتکہ کرنا ہے ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا نا یہی تو مولیوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے نیٹ پکھا دیا ہم شیعوں کی جو اذان ہیں نا یہ بند کرائیں گے میں نے کہا ماں نے ابھی وہ بیٹے ہی پیدا نہیں کیا پوری دنیا میں جو شیعوں کی اذان کو بند کرائے بات سمجھا رہی ہے یہ شیعہ جب کہتے ہیں خلیفہ تو بلا فصل تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے میں نے تب تکلیف تو ہونی ہے کہ تو علی کا دشمن ہے جب نبی نے تیرے خلیفوں کو خلیفہ بنائے ہی نہیں تو علی کو خلیفہ نبی نے بنائے تو بلا فصل ہوتا ہی وہاں جو نبی کے بعد خلیفہ ہو تو جب تمہارا خلیفہ صاحب خود یہ کہتا ہے یہ بہاری کے اندر ہے چیک کر لینا تمہارا خلیفہ خود کہتا ہے رسول اللہ نے مجھے خلیفہ بنائے ہی نہیں ہم بات سمجھا رہی ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا جرہا ہونچی بول ہاں جرہا کہ پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اس کو دین میں رکھو کہ تمہیں ترجمہ کرنے کو آپ کو لطف آجے گا اور مسئلہ میں نے وہ سنا نا جس نے مجھے شیعہ کیا انہوں نے سمجھا رہی ہے اچھا بندے بڑے عجیب طریقے سے میری داری کی طرف دیکھ رہے ہیں داری اتنی لمبی ہے ممبر شیعوں کا ہے اس داری کا ممبر کا جوڑی نہیں ہوتا ہے اور تم خوش قسمت ہو نا تمہارا اس داری پہ کوئی تیل نہیں لگا ہاتھوں میں تو مفت میں یہ پلی پلائی داری میں لگئی ہے سمجھا رہی ہے شیعہ کون ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا پہلا امام مانے وہ شیعہ ہوتا ہے اب سنو قرآن اللہ فرماتا وَإِنَّا مِن شیعہ تَهِ لَا إِبْرَهِم تَرْجِمَہ نواب صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث مولانا فخر الدین راضی اہلِ سنت مولانا بولالا مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دے لی شاہ عبدالعزید محدث دے لی شاہ عبدالحق محدث دے لی شاہ عبدالحق محدث دے لی کاری اشرف علید کھانوی احمد ارزہ بریلوی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرضائی تک ترجمہ کی دیمہ داری اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جیسا عدالت میں دل چاہے بلاو میری سدا ہے موت اگر ہے ترجمہ تھی تو ہر بندے کو سمجھا دی شیعہ کون ہوتا جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا وہ شیعہ ہوتا ہے نا پا سن قرآن اللہ اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَا عِبْرَحِيمَ اور بے شک عِبْرَحِيم شیعوں میں سے ہے عِبْرَحِيم شیعوں میں سے ہے مجھے بودھ رہا کہ شیعوں میں سے اب شیعہ کون ہوتا ہے آگے نا میرا جملہ جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانا ہے وہ شیعہ تھا اللہ کہتا ہے عِبْرَحِيم شیعوں میں سے ہے تو آہاں پھر پتا کرتے کہ واقعی عِبْرَحِيم نے علی کو اپنا امام مانا ہے مانے تو پھر شیعہ نا نہ مانے تو پھر شیعہ نہیں اللہ کہتا ہے شیعہ ہے پھر مانا تو ہوگا نا چاہے مولوی کو نظر آئے یا نہ آئے یہ میں نے آیت کس پارے کی بڑی تھی پارا نمبر تئی سورہ و صفات زاکر صاحب اتفاق ایسا لہور ٹاؤنشپ کے اندر میں مئیلس پڑھا تھا تو میری برادری کے مولوی مجھے بڑے دیکھنے کے لئے آئے جب آئے تو انہوں نے چٹ لہ دی رکا لہ دیا کاری صاحب شریعت کی کتنے حدی ہوتی ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے کہا تماری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی تماری شریعت کی یا نبی کی شریعت کی کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مطلب یہ ہے آپ پڑھے لئے مولوی تھے ہم سے نکل کے شیعہ ہو گئے ہیں ہمارا مطلب ہے شریعت کی تین حدے ہوتی ہیں تین میں نے کہا جی پھر کہتا ہے لہذا تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ کتنی مرتبہ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو اب کھا گئے میرا جمعہ کیا ہے کہتا ہے تین مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں نے کہا مولوی تم بار بار تینوں کی بات کرتے ہو ان تینوں کو چھوڑو ہم گیارہ مرتبہ لفظ شیعہ قرآن سے دکھاؤ میں بات کی سمجھا رہی ہے اچھا یہ میں نے کس پارے کی آیت پڑی تھی پارہ نمبر تین سورہ و صفات اب لفظ شیعہ پہ دوسری آیت پڑھنا پارہ نمبر بیس ہے سورہ القصص ہے صبح چیک کر لینا اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک موسیٰ کا دشمن تھا اچھا قرآن نے دو ہی تو راستے بتائے ہیں یا نبی کا شیعہ تو بولتے سیئی نہ ہو نا یا نبی کا شیعہ یا نبی کا ہوں نے میری طرف دیکھنا ہے شاہ صاحب آئے نا پچھو تا عدی معیلز میں پڑھ چڑھئی ہوں یا نبی کا شیعہ یا نبی کا بولو ہاں یا نبی کا ہاں دو ہی راستے ہیں نا یا تو شیعہ بن کے نبی کا تابعہ دار ہو جا اور کھا گئے وہ میرے سلوات پر ہم آبادے پلان اور سمجھا رہی بھائی ہے قرآن نے دو ہی راستے بتائے نا ہادہ من شیعہ تھی و ہادہ من عدو وحی ایک موسیٰ کا شیعہ ایک موسیٰ کا دشمن دو ہی راستے ہیں یا تو پھر شیعہ بن کے نبی کا تابعہ دار ہو جا یا پھر کوئی کوئی اور ہو جا بات کو سمجھا رہی بھائی اچھا کتنی آئیتی ہوئی ہیں لفظ شیعہ پر کتنی آئیتی ہوئی ہیں دو لو تیسی آیت میں شاہ صاحب اللہ نے تمہارا بڑا مسئلہ حل کی ہے اللہ کو پتا تھا نا چوندہ سو سال بعد جا کے مولیوں نے کہنا ہے اللہ ہی سے مانگو اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ ہی مشکل کو شاہ ہے اللہ ہی حاج ترواہ ہے یا علی مدد نہ کہو یا رسول مدد نہ کہو یا علی مدد کہنا بیدت ہے یا رسول مدد کہنا بیدت ہے علی بھی غیر اللہ ہے نبی بھی غیر اللہ ہے غیر اللہ سے مدد نہ مانگو تو اللہ کو پتا تھا نا چودہ سو سال بعد جا کے علی کے شیعوں سے مولیوں نے کہنا ہے تو اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے مولی کے موں پہ تماشاں مار کر مولی کا موں ہمیشہ کے لیے تڑ دیا کہا خبردار چودہ سو سال بعد جا کے دنی علی کے شیعوں سے یہ نہ کہنا یا علی مدد نہ کہو آج سن لے اللہ فرماتا فستگا سہو لذی من شیعہ تے ہی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے بات سمجھا رہی ہے بات کی سمجھا رہی ہے بات کی سمجھا رہی ہے فستگا سہو لذی من شیعہ تے ہی مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے تو مسئلہ حل ہو گیا جس کا کوئی شیعہ ہو وہ اپنے مولا سے مدد مانگ سکتا ہے اگر مولا سے مدد مانگنا گناہ تھا شرک تھا بدد تھا کفر تھا تو جناب موسیٰ کے شیعہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا یا موسیٰ ادرک نیفیر سبیل اللہ اے موسیٰ اللہ کے لئے میری مدد کا پہنچو تو موسیٰ کا حق بانتا تھا اپنے شیعہ کو کہہ دیتا اوہ میرے شیعہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے آپ کھا گے نا میرا جونہ مجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے اللہ سے مدد مانگ موسیٰ نے نہیں کہا چلو موسیٰ کو چھوڑتا ہوں اللہ کا حق بانتا تھا اللہ ہی موسیٰ سے کہہ دیتا اے موسیٰ اپنے شیعہ کو سمجھا اس کو کہو یہ تُجھ سے کیوں مدد مانگتا ہے اس کو کہو مجھ سے مدد مانگے نہ موسیٰ نے کہا نہ اللہ نے کہا تو قرآن کہتا مدد مانگی موسیٰ کے شیعہ نہیں موسیٰ سے تو اگر موسیٰ کا شیعہ موسیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے تو حیدر کا شیعہ حیدر سے مدد جنگ نہیں مانگ اللہ بھی سمجھے اللہ بات سمجھا رہی ہے بھائی کو سمجھا رہی ہے اچھا کتنی ایتی ہوئی ہے پھر بولو چوتھی صاحب شاہ صاحب میں نے ایسی بنید لوگوں نے ایک نہیں پچھ دی تو یاران سمجھ لے ہاں کو بات سمجھا رہی ہے اور لوگوں نے ایک نہیں پچھ دی ہندے یاران سمجھا رہی ہے وہ ایک جملہ تھا نا تو تو سننے گا بار پر پچے آ لینے وہ لائدہ کھلوتے ہونے سمجھا رہی ہے سلوہات پڑھا باب آتے بلا اب بھائی کو سمجھا رہی ہے میری بات کی اچھا کتنی ایتی ہوئی ہے تین تو چوتھی آیت میں نے ایسی بڑھنی ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی پوری دنیا میں چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا آپ کو دنیا پر کا ڈنگر ہو پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے اگر تم میں حمد ہے تو میری یہ سہیت کا جواب دیرنا ترجمہ آپ نے سمجھا ہے پارہ نمبر سولہ ہے سورہ مریم ہے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم سن چوتھی آیت اللہ فرماتہ سمع لننزئنہ من کل شیعاتین ایوہم اشدو علی الرحمان ایتیہ اللہ فرماتہ حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو تمام منکروں کو شیعوں سے نکال کے علیدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے ہمیں بات کی سمجھا رہی ہے ہمیں 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 اچھا کتنی آئتی ہیں ہمیں 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 پانچویں آئند پڑھوں پڑھوں لوگ ہمیں پانچویں آئند پڑھوں میری طرف دیکھنا اللہ ہم آتا ہے فی شیع الاولین اور میری طرف دیکھو بندوں کو نہ دیکھو یار مجلس خراب ہوگی میری طرف دیکھو مجلس میں پڑھا ہوں فی شیع الاولین ہمیں ترجمہ کروں اس کا ہمیں فی شیع الاولین اللہ حرماتا ہے شیع ہی پہلی امت ہیں اچھا شاہ صاحب بات وہ رہی ہے میں نے مسئلہ وہ سنانا جس نے مجھے شیع کیا تھا ان کو سمجھا رہی ہے وہ کوئی بندہ سنے گا تو ہو سکتا ہے میری طرف وہ بھی شیع ہو جائے یہی بات ہے نا اب بندے کا شیع ہونا آسان تھا میرا شیع ہونا مشکل تھا ہم سمجھا رہے ہیں ہم بات کی سمجھا رہی ہے نا تو میں مسئلہ وہ سنانا رہا ہے کہ جس نے مجھے شیع کیا ہے اور پھر میرا ریکارڈ ہے اگر ساری زندگی جب سے مجلس سنتے ہو جب تک سنتے رہو گے اگر میرے علاوہ کسی نے یہ مسئلہ سنایا ہو تو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا میں مجلس پر نہیں بند کر دوں گا اگر نا سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا ان بات کی سمجھا رہی ہے نا میرے پندرہ بیس سال گزرے ہیں رسرچ کرتے ہوئے مذہب شیعہ پر اس لیے میں دلیل دینی چاہتا ہوں میری طرف دیکھنا ہے شیعہ صدی اللہ یہ تو فرماتا عبراہیم شیعوں میں سے ہے لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا کیسے کے شیعوں سے ہے مفصلوں نے اس کی مفصلف تفسیریں لکھی ہیں کسی نے لکھا کہ ہی کی ضمیر جناب نو کی طرف جاتی ہے لہذا عبراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے لیکن ہے غلط کیوں غلط ہے میرے بائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث لکھنے والا علامہ وحید الزمان اہل حدیث یہ میری برادری کا مولوی ہے جن سے میں شاہ المر کے شیعوں ہوں کتاب ہے لغات الحدیث لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث باب ہے شین والا اور اس شین والے باب کے اندر لکھتا ہے کہ جیسے نے لکھا ہے کہ عبراہیم جناب نو کے شیعوں سے ہے غلط ہے کیوں غلط ہے لکھتا ہے جب تک اس عید کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے اللہ نے اس عید کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا عبراہیم کے سکیشیوں سے ہے آگے وہ لکھتا ہے اس عید کو اللہ نے نہ مکہ میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا انہوں نے سمجھا رہی ہے اچھا پھر کہاں نازل کیا کہتا ہے قرآن گواہ عواض خالق کا دیا سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقصہ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے رات و رات مسجد حرام سلے کر مسجد اقصہ تک وہی جو زمان لکھتا جب شب محراج اللہ کے رسول پانچوے اسبان پر پہنچے وہاں چار نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے میں کہا رہا ہوں میری میند زیادہ نہیں کہا نہیں میری طرح دیکھنا میری طرح دیکھنا ایک نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی کے لیے ایک علیہ دا نور کا ممبر لگایا گیا اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا ایک نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے تو میری طرف دیکھنا ہے نور کا ناکہ ہے اس پر ایک نوری سوار ہے اس سوار کے چیرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں جب حضرت عبراہیم نے دیکھا نا سوار بھی نوری ہے سواری بھی نوری ہے سوار کے چیرے سے نور کی شوائیں نکر رہی ہیں دیکھنا سبت ہے یاسولہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے جب کہا نا یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے تو پھر لیکھ لو جہاں تک میری عباد جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک سمحل سے لے کے جروب تک اور آگ سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملہ دلوحابر اپنی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنگ کر رہا ہے کہ لکھ لاؤ وہی جو دھما دیکھتا ہے کہ جب حضرت عبراہیم نے پوچھو نا یاسولہ یہ سوار کون ہے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے اللہ کے نبی نے رشاد سرمایا عبراہیم گوھر سے دیکھ لے یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے یہ سوار میرا بھائی علی جبلہ یہ سوار میرا بھائی بولو یہ سوار میرا بھائی پھر بولو سوار میرا بھائی یہ سوار رسول ہے اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شوائن کر رہی ہیں یہ کون ہے آپ سمجھنا اگر یہ علی ہے تو علی کے چہرے سے جو نور کی شوائن کر رہی ہیں یہ کون ہے جب کہانے یہ کنہ اس وقت اللہ کے ربیان فرحہ ابرہیم یہ علی ہے اور علی کے چیرے سے جو نور کی شوائیں میکریں ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں ہمانے مفاق ہیں مراجلہ بھائی کو سمجھا رہی ہے یہ علی کے شیعہ ہے بولو یہ علی کے شیعہ ہے پھر بولو یہ علی کے شیعہ ہے جیسے کے لیے آرہی ہیں میں میند کی ہیں میری تف دیکھنا اس مصدر میں مجھے شیعہ کیا تھا میری تف دیکھنا وہی تو زمان وحابیوں کا مولوی لیکھتے ہیں اپنی کتاب لغات الحدیث کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا علی اور علی کے شیعوں کا اتنا بلان مقام ہے کہ جہاں علی جہاں علی وہاں علی کے شیعہ تو پھرتا ابراہیم سے رہا نہ گیا فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر واقعی یہ علی اور علی کے شیعہ ہیں تو پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے بھائی کو سمجھا رہی ہے حضرت ابراہیم نے کہا ابھی میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں داخل کرے اگر تمہاری اس کتاب کے اندر ابھی تک ابراہیم کی یہ دعا لکھی نہ ہو مولوی تمہارا نہ ہو کتاب لغات الحدیث نہ ہو باب شین والا نہ ہو تو میں مجرم لکھیا تو پھر سن لے حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلاند کی ہے اور دعا مانگی اللہم جعلنی من شیعت علی اللہم جعلنی من شیعت علی اللہم مجھے علی کے شیعہ بنا دے مجھے علی کے شیعہ بنا دے مجھے علی کے شیعہ بنا دے وہی تو دعا لکھتا ہے ابراہیم کی دعا کے لفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے عبادِ خالقِ جبریل فرمایا جی رب جلیل کہا جلدی سے جا کے میرے محمد سے کہا دو ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا ہے فائنہ من شیعت علی ابراہیم بے شک ابراہیم توں علی کے شیعہوں سے ابراہیم توں علی کے شیعہوں سے ابراہیم توں علی کے شیعہوں سے رکھا مولوی کے سر پر قرآن پوچھ ابراہیم کو مولوی ہے کون ہے اللہ کا نبی صرف نبی نہیں بلکہ خلیل ہے خلیل بھی نہیں بلکہ خود امام ہے امام تک بھی نہیں بلکہ جدہ انبیاء ہے پوچھ پر حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ابراہیم نے دعا مانگی اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا ہوں تمہاری سمجھ میں آئے جب میں نے اپنے آنکھوں سے اس عبارت کو پڑھا کہ حضرت ابراہیم جیسے نبی یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا تو میری سمجھ میں آگیا کہ جب حضرت ابراہیم جیسے نبی کا علی کے بغیر گزارہ نہیں تو میں نے سمجھا کہا رہی تیرا بھی پھر علی کے بغیر گزارہ میں سمجھا وہ کو سمجھائیے گبرہات اڑھیں گے اچھا ان مولویوں سے ڈرتی ہو نہیں میں کسی اور مولوی کا پاکستان کے اندر دیمہ دار نہیں نہ کسی ذاکر کا لیکن آپ نے پورے مذہب کا دیمہ دار ہوں یہ میری کیسٹ ہو رہی ہے ریکارڈ لے جاؤ اس کیسٹ کو ان کو مسجد میں لگا کے سنا لو مسجد میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناو کہ حلوہ مولوی کی کے مزوری ہے جب میں بھی شیعہ نہیں تھا بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ اب جب سے شیعہ ہوں بلکل شاہ سب حلوہ نہیں کھاتا اب صرف حاضری کھاتا ہوں بڑا حلوہ بڑا حلوہ بڑا حلوہ